بیلروس کے کئی لوگ یوکرین میں روسی سینہ کے خلاف جنگ میں اتر گئے اور وہ بھی تب جب بیلروس اس جنگ میں کھل کر روس کے ساتھ ہے لیکن بریٹن کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بیلروس کے قریب چار سو لوگوں نے روس کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے ان میں آئی ٹی وششکے اور ڈاکٹر بھی شامل ہیں ان لوگوں نے یوکرین کی سینہ میں شامل ہونے سے پہلے باقاعدہ شبط بھی لی حالانکہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بیلروس سے باہر رہتے ہیں یا انہیں دیش سے نکال دیا گیا اور ان میں کئی ایسے بھی ہیں جو لمبے سمیسے بیلروس کے راشت پتی کے خلاف کئی آندولونوں میں حصہ بھی لے چکے ہیں انگلینڈ میں رہ رہے ہیں بیلروس کے کئی لوگوں نے تو میڈیکل مدد بھی یوکرین پہنچائی حالانکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب بیلروس کے باغی یوکرین کی سینہ میں شامل ہوئے اولیمپک کھیلوں میں حصہ لے چکے کچھ کھلاڑیوں نے بھی پچھلے دنوں یوکرین کی سینہ کی طرف سے جنگ میں اترنے کا اعلان کر دیا تھا بیلروس سے بے دخل ان لوگوں کا آروب ہے کہ راشت پتی لکشنکو کے کارکال میں بیلروس پوتن کا غلام ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ لیا موسیقی